دیش کے کے حصوں میں تیز اور رک رک کر بارش ہو رہی ہے منسون دیش کے تیس سے زیادہ راجیوں میں پہنچ چکا ہے لوگ کی آواج آہی رک گئی اور آنڈی توفان کے چلتے لینڈ سلائٹ کی خبریں بھی الگ الگ جگہوں سے آ رہی ہیں یہ تصویریں پنچ کولا کی ہیں جہاں ندی کی بہاب میں گاڑی فس گئی ہے ایسی ہی تصویریں دیش کے الگ لگ حصوں سے آئی دیکھئے یہ چھے تصویریں جو دیش کے الگ لگ حصوں کی ہیں ان تصویروں میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے بارش آنڈھی توفان لوگوں کی جان پر بنایا ہے ایک ایسی ہی تصویر ہیماچہ کے کلو سے سامنے آئی ہے یہاں لینڈ سلائٹ کے بعد گھنٹوں سے لوگ نیشنل ہائوے پر فسے ہوئے ہیں راحت کاری جاری ہے باوجود ابھی تک لوگ جام میں فسے ہیں رک رکر بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے راحت کاری کرنے میں راحت کاریوں کو خاصی تکت بھی ہو رہی ہے جمع کشمیر میں پچھلے بارہ گھنٹے سے ہوئی بارش کے چلتے موسم جو ہے وہ کافی بدل چکا ہے اور اسی موسم کے بدلے کے ساتھ ساتھ جو ہے پریشانیاں نہیں شروع ہوئی ہیں تو بتا دوں کہ جمع کشمیر نیشنل ہائیو ہے وہ بند ہو چکا ہے ہم اس سمیں نگروٹا میں ہیں آپ دیکھیں گے یہاں پر پریفی پولیس کمی جو ہیں یہاں سے تو کشمیر جانے والی گاریاں ہیں ہم کو لگاتار چیک کر رہے ہیں روک رہے ہیں موسم بیوار کی مانے تو آگلے چوبیس گھنٹوں تک کسی طرح سے بارش جو ہے وہ رہنے کی امید ہے جس کے چلتے کہیں نہ کہیں لوگوں کو سمسیاں سے دوچار ہونا پڑے گا ہائیوے کی بات کی رہی ہے تو ہائیوے کو کھولنے کے لیے لگاتار جو ہیں وہ پریاس کیا جا رہے ہیں آپ بتا دوں کہ لگاتار ہو رہی ہے بارش کے چلتے کہیں علاقوں میں جو ہے وہ فلیش فلرز جو ہے کی سبانہ ہو گئی ہے رامبان جھیلے میں بھی اسی کے چلتے پرشاسر نے دسویں تک کے سکولوں کو بند کر دیا ہے تاکہ اگر کہیں بھی فلیش فلرز آتے ہیں بارش کی ستیتی بنتی ہے برساتی نالوں میں تو وہاں بچوں کو کوئی نقصان نہ ہو ہمارچل پردیش جمو کشمیر اور شریع نگر میں تیج بارش کے چلتے لوگوں کی آواز زہی بادھی تھے وہیں اتراخنڈ میں بدریناتھ کے دارناتھ کی آترہ بھی بارش کے چلتے رو گئی ہے اچانک تیج بارش کو لے کر موسم بھی بھاگ کا کہنا ہے یہ حالات ابھی 29 جن تک بنے رہیں گے ڈلی کی بات کریں ڈلی میں ہائش رینفول 5 سینٹی میٹر ریکرڈ ہوا ہے سیڈ اٹھ بجھ تک اور بارش بھی کچھ علاقے میں جاری ہے آئیس روٹ پیسس میں کہاں ہیوی رینفول بھی ہو سکتا ہے جب ڈلی کا بات کر رہا ہوں تو انٹائر انسی آر میں مونسون آ چکے ہیں گھڑ گاؤں بھی مونسون آ چکے ہیں مونسون پروہاب میں پاس 24 آرس میں موڈرےٹ تو ہیوی رینفول ریکرڈ کیا گیا ہے انسی آر اور ایڈزنگ ایریا جو اسٹیوپی ہے اور ہریانا ایریا میں ہے بارش ہو رہا ہے اور بارش ہوگا پتری بھارت میں پری مونسون میں جن جیون است ویست ہے موجودہ حالات 29 جن تک بنے رہیں گے بہرحال ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ جب ہی گھر سے نکلیں موسم کا حال جان کر ہی نکلیں بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز دلی سٹے لونی علاقے میں بھی بارش کا کہر دکھائی دیا یہاں بارش کی وجہ سے جل بھرا ہو گیا لوگوں کی آواجہ ہی مشکل ہو گئی دیکھئے تصویر تصویریں دلی سے سٹے ہوئے لونی علاقے کی ہیں جو کی گازی آباد اتر پردیش کا حصہ ہے بارش نے یہاں بھی کہر دکھایا سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اس کے پیچھے ایک وجہ ہے پانی کی اچھت نکاسی نہ ہونا جو دلی انسی آر کے آسپاس کے راجیوں میں عمومن عام بات ہو چلی ہے حریانہ کی بات کریں اتر پردیش کی بات کریں سڑکوں پر پانی کی نکاسی نہ ہونے کے چلتے جل جمع ہونا عام بات ہے لیکن بارش جس طریقے سے آ رہی ہے اس طریقے سے جو پانی گر رہا ہے اس کی نکاسی دیر سے ہو رہی ہے لہذا سڑکوں پر ٹریفک خاصا پرابہ توڑا ہے اور چلی اب آپ کو بارش کا کہہر کس قدر دیش کے علاقے لگ حصوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ دکھاتے ہیں چھے تصویریں ہم آپ کے سامنے رکھ نکلا رہے ہیں پنچکولہ، اہمانچل تیش، ممبئی، مہاراس کا گھاٹ کو پر دلی اور حریانہ کا گروگرام اچھے تصویریں اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ بارش سے ایک طرف جہاں جنجیون استویست ہے وہیں بارش لوگوں پر کہہر بن کر برس رہی ہے کہیں تیز بارش کے چلتے لوگوں کی آواجہ ہی رک گئی ہے تو کہیں تیز بارش کے چلتے کسی کا آشیا نہیں تباہ ہو رہا ہے پنچکولہ کے خڑک منگولی میں بارش کے چلتے ندی کا پانی اوفان پر آ گیا یہاں اوفان کی چپیٹ میں ایک گاڑی ندی میں بہ گئی مہیلا نے ندی کنارے گاڑی کھڑی کی تھی گاڑی میں سوار مہیلا کو پنچکولہ کے سیکٹر چھے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا موسیقی 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 بارش کے چلتے ہیں ہمارے چل کے شملہ میں لوگوں کا حال بے حال دکھا دیکھیں بھارتی پی ڈیو 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 بینسٹر بیکرمہ دت نے کیا کچھ کہا تو یہ سلسلہ جو ہے آنے والے قریب چار سے پاندن کنٹینو کرے گا موسیقی موسیقی ہاں بلکل آج اور کل ہم نے اورنج الٹ رکھا ہوا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ایک طرح سے جو جو بھی بینریبول ایڈیاز ہیں پاکٹس ہیں جہاں جہاں بارش سے عام طور پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پریشانیاں ہو رہی ہیں اس میں روڈ ویز ہے ان کو بہت دیکھتے ہیں لینڈ سلائٹ کی زمبابنہ زیادہ ہے پانی کی بڑی سمسے ہیں کیونکہ جو بھی ریولیٹس ہیں کھڑے ہیں وہاں پہ سیلٹ بغیرہ کافی ہو گیا ہے تو وہ آگے اور بڑھیں گی اسی طرح سے جیسے لو لائنگ گریہیں خاص کر وارٹر سیٹ جتنے بھی ہیں ہیماچل میں ان جلوں میں جو بھی جلے ہیں جس میں ستروج ہے بیاس ہے اس کی ٹریگو ٹریز ہے وہاں پہ بھی اچانک پانے آنے کی کافی سمبابنہ ہے تو کل ملا کے آنے والے جس قریب چار سے پانچ دن مونسوم سکریہ رہے گا بارشوں میں کمی نہیں ہوگی اور بیچ بیچ میں جو ہے تیج بارش کی سمبابنہ دے گی اتاب دیش کے میرٹ میں گنگا ندی نے ہستینہ پر بیجنور کو جوڑنے والے پول کو دھست کر دیا جس کی وجہ سے لوگوں کو راستہ بدل کر جانا پڑ رہا ہے حالات پر کابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے راہت اور بچا عقاب جاری ہے میرٹ ڈی ایم دیپک مینہ نے جانکاری دی کہ بارش رک جانے پر تیزی سے پول کی ریپیئر کا کام کیا جائے گا تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس پول کی جو کی اس وقت شت گست ہو گیا ہے جان چلنے کی وجہ سے ابھی تک اس کے ریوائز ایسٹیمیٹ ہاس نہیں اپایا ہے جس کی وجہ سے جو اپروش روڈ کے لیے شرکشہ کا کار ہے وہ نہیں ہو پایا اس کی وجہ سے ابھی پھر اس بار بارش میں وہ اپروش روڈ کٹی ہے تو ہم لوگوں نے اوپر آلرہی پترہ چار کیا ہے ویباق سے اور ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی اس کا پیسہ سینکشن کر کے اس کی اپروش روڈ پر جو بھی اس کا پروٹیکشن ورک ہے وہ کروائیں انیتہ کی دشا میں لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے تو یہ میٹر اوپر چل رہا ہے وہ پھولی جلدی جلدی وہ ایسا سکرٹ ہو جائے اور ہم اس کا آگے کا پروٹیکشن ورک کرتے ہیں رکھ کرتے ہیں ہم آچل کا جہاں کے کلوں میں بھاری بارش سے موحل خڑ میں اچانک فلیش فلڈ آ گئی جس سے کئی واہن کشتگرست ہو گئے کشتگرست واہنوں کو جی سی بھی کی مدد سے باہر نکالا گیا تصویر آپ کے سکرین پر ہیں جہاں جی سی بھی کی مدد سے واہنوں کو پانی سے باہر نکالا جا رہا ہے ہم آچل میں ہو رہی بارش کے چلتے جن جیون است ویست ہے اور لوگوں پر بارش پریشانی بن کر ٹوٹ رہی ہے ان تصویروں میں فسی ہوئی گاڑیاں دیکھ رہی ہیں آپ کو جی سی بھی کی مشینیں کام کر رہی ہیں ان گاڑیوں کو اچانک آئیز بار سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے